اے نبی آپ سے پوچھ رہی ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے بارے میں قل ہیا مواقیت الناس ان الحج کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کیلنڈر ہے اور حج کے لئے اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالی نے یہ کیلنڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کوئی دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تعیم کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہے حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روضہ ہر جگہ ہو سکتا عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جا سکتا حج تو وہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لئے قتال نہ دیو تھا اس قتال کے لئے سبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روضہ رکھواتے تھے پہلے خود روضہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کے حقام فوراً حج اور قتال کے حقام موسیقی موسیقی